دیش میں کرونا کے معاملوں میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح سے کرونا کی دوسری لہر کے دوران بڑی سنکھیاں میں سنکرمن کے معاملے سامنے آئے تھے اس کے بعد حالات کچھ بہتر ضرور ہوئے ہیں لیکن مہراشت میں سنکرمن کے معاملوں کا خطرہ ابھی بھی بنا ہوا ہے سواز منطرالے کے نصار پردیش میں کرونا کے ڈیلٹا ویرن کے 103 معاملے ابھی تک سامنے آ چکے ہیں پردیش میں ڈیلٹا ویرن کے 27 نئے معاملے ابھی سامنے آئے ہیں بتادے کی مہراشت میں منگلوار کو کرونا کے کل 4355 نئے معاملے سامنے آئے تھے جبکہ 119 لوگوں کی کرونا سے موت ہو گئی تھی سواز منطرالے کے دوران پردیش میں 60 لاکھ سنکرمن کے معاملے سامنے آ سکتے ہیں جس میں سے ادھک تر معاملے مومبائی اور پڑے میں ہو سکتے ہیں بتادے کی مومبائی میں کرونا کی دوسری لہر کے چرم کے دوران 91100 کے سامنے آئے تھے پڑے میں کرونا کی دوسری لہر کے چرم کے دوران 19 مارس کو 1.25 لاکھ معاملے سامنے آئے تھے سواز وی بھاگ کا کہنا ہے کہ تیسری لہر کے چرم کے دوران یہاں 1.87 لاکھ معاملے سامنے آ سکتے ہیں ایک شیرچ ادھکاری نے بتایا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر کے دوران ادھکتر معاملے مومبائی اور پڑے میں آ سکتے ہیں ایسے بھی سواز وی بھاگ کو اسی حساب سے اپنی یوجنا تیار کرنی چاہیے وہیں تھانے زلے میں کرونا کی دوسری لہر کی پیک کے دوران 86732 معاملے سامنے آئے تھے یہاں تیسری لہر کے دوران 1.3 معاملے سامنے آنے کی سمبھاونا ہے لہٰذا یہاں بھی بڑی سنخیہ میں آئی سیو بیڈ اور وینٹی لیٹر کے آفشکتہ ہوگی ناکور میں تیسری لہر کے دوران 1.2 ایک لاکھ معاملے سامنے آ سکتے ہیں یہاں 850 آئی سیو بیڈ اور وینٹی لیٹر کے آفشکتہ پڑھ سکتی ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی